جسم پیٹے اہلیت کا دعویہ یعنی بول ہے جو حرام ہے تیسری حدیث میں ابو موسیٰ اشعاری کے بیٹے ہیں ابو بردہ یہ کہتے ہیں کہ میرے وارد ابو موسیٰ بیمار تھے ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی کی گود میں ان کا سر تھا یہ حقیقت میں اس محبت کی علامت ہے جو میاں بیوی میں ہوتی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ مقام نصیب کیا جو کسی زوجہ محترمہ کو نہیں ملا کہ آپ علیہ الصلاة والسلام کا انتقال ان کی گود میں ہوا یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا موسف ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا کہ آخری ملاقات اور لعاب دہن سے لعاب دہن ملا مصفات نرم کر کے دیا اور جسم سے جسم ملا ہوا تھا اور آپ کا سر مبارک ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا صلوات ربی وسلام علیہ ورضی اللہ عنہ وارضاہ یہ ابو موسیٰ اشعاری کا سر بھی ان کی اہلیہ کی گود میں تھا فَأَقْبَلَتْ تو دیکھا انہوں نے انہیں بیوی نے شوہر کی حالت دیکھی تصیحو برنہ انہوں نے چیخ و پکار کی بلند آواز سے رنہ کہتے ہیں بلند آواز سے چیخ و پکار تصیحو صیحہ کے معنی چیخ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ابو موسیٰ اشعاری بہوشت اس لیے بیوی کو جواب نہ دے سکے فَلَمَّا عَفَاقَ جب عفاقہ ہوا ہوش آیا قالا تو فرمایا اَنَا بَرِئُم مِّن مَّن بَرِئَا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّ بیوی کو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ میں اس سے بری ہوں میرا کوئی تعلق نہیں جس سے اللہ کا رسول بری ہے پھر یہ حدیث پڑھی کہ اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ بَرِئُم مِّنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تھا کہ میں بری ہوں میرا کوئی تعلق نہیں اس عورت سے جو صالقہ جو نوحہ اور بین کرے اور اس میں آواز بلند کرے چیخ و پکار والحالقہ اور اپنے سر کے بال ہنوا دیں والشاقہ اور جو اپنے بدن کے کپڑے پھارے ہیں سیدنا المغیر بن شعبہ سے روایت شدہ متفق علی حدیث چوتھے نمبر کی ہے مَن نیحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِحَ عَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ گزشتہ حدیث پہلی حدیث میں یہ تھا جو متفق علی حدیث تھی کہ قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے نوحہ اور بین کرنے والوں کی وجہ سے یہ بھی متفق علی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب ہوتا گویا کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک عذاب قبر میں ہوگا یہ مستقل الگ عذاب ہے اور قیامت کے دن عذاب ہوگا مستقل وہ الگ عذاب ہے اسی سے اندازہ لگا لیں یہ کتنا بڑا جرم ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے قبر میں جب سے وہ گیا اس وقت سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک مسلف العذاب قیامت قائم ہوئی اب جان نہیں چھوٹی قیامت کے دن پھر الگ دوسرے عذاب کا سلسلہ پھر وہاں شروع ہو جائے گا اعادناللہ و ایعاکم منہا ام عطیہ یہ مشہور صحابیہ ہیں نسیبہ ان کا نام تھا یا نسیبہ یا نسیبہ ام عطیہ ان کی کنیت تھی یہ کہتی ہیں کہ ہم جب بیعت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لیتے ہم سے وعدہ لیتے تھے جن باتوں کا ہم سے وعدہ لیا جاتا تھا ان میں ایک یہ تھی اللاننو کہ ہم عورتوں سے یہ وعدہ لیا جاتا تھا کہ ہم کسی کے مرنے پر نوحہ اور بین نہیں کریں گی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے اغمیہ یہ بھی بہوش ہو گئے بیمار ہوئے ان کی بہن روتے ہوئے کہنے لگی واجبلا پہال کے براور یا پہال کی طرح بہادر بھائی وَكَذَا وَاكَذَا وَاكَذَا یعنی اس طرح اور باتیں بھی انہوں نے کی تو عجد وعلی ہے بار بار اپنے بھائی کی صفت اور تعریف کرنے لگیں فَقَالَ حِينَ أَفَاقَا جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے اپنی بہن سے مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنتَ كَذَلِكَ جب ان کو ہوش آیا تو بہن سے کہا کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہی تھی ہر ایک جملے پر بے ہوشی میں فرشتوں نے آ کر ان سے پوچھا اور بار بار پوچھا کہ تمہارے بارے میں بہن جو کچھ کہہ رہی ہے کیا تم واقع اس طرح تھے یعنی فرشتوں نے تنزیہ انداز سے یا انتحان لینے والے انداز سے یا سمجھانے والے انداز سے بار بار پوچھا کیا تم واقع تنے بڑے بہادر اور یوں اور یوں تھے جیئے سے تمہاری بہن کہہ رہے تو بہن کو سمجھایا کہ اس قسم کی باتیں حرام ہیں اور یہی بات سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ سعد بن عبادہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ یہ جب بیمار ہوئے تو آپ علیہ الصلاة والسلام ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گا یہاں یہ بتایا کہ آپ علیہ الصلاة والسلام صحابہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو ساتھیوں کو لے کر ان کی عیادت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے ہم نے اسی لئے بتایا کہ درس میں آنے والے تمام ساتھیوں کو ایک دوسرے سے رابطہ اور تعارف اور تعلق لکھنا چاہئے تاکہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے کوئی تکلیف میں ہو تو اس کے بارے میں علم ہو کوئی اگر درس میں غیر حاضری کرتا ہے تو اس کی سستی اور قاہلی کو دور کیا جائے تو اس لئے رضا کارانہ طور پر آپ تمام حضرات ایک دوسرے کا پتہ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعارف اور رابطہ قائم کیجئے تاکہ جمعہ اور بدھ دونوں کے درس میں آنے والے تمام ساتھیوں کو ایک دوسرے کے بارے میں علم ہو بیمار کی عیادت صبح اگر آپ کریں شام تک ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں شام کو عیادت کریں صبح تک ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو یہ تمام جلیل قدر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشْيَةٌ جب داخل ہوئے دیکھا وہ بے ہوش ہیں کون سعد ابن عبادہ فَقَالَ اَقَضَ پوچھا کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے اب آپ علیہ الصلاة والسلام ان جلیل قدر چار صحابہ کو لے کے سعد ابن عبادہ کی عیادت کے لئے تصریف لائے ان کی حالت بے ہوشی تاری تھی تو پوچھا کیا ان کا انتقال ہو اگر عالم الغیب ہوتے تو آنکھوں کے سامنے نگاہوں کے سامنے نگاہوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے صحابی بے ہوش ہیں اللہ اگر آپ کو نہ بتائے وحی کے ذریعے تو آپ کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے یا بے ہوش ہے اس لئے پوچھا عقبہ کہ ان کا انتقال ہو گیا معلوم یہ ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے ہاں غیب کی وہ خبریں جاننے کے بارے میں عالم الغیب تھے جو اللہ نے آپ کو بتائیں اور جو اللہ نے نہیں بتائیں ان کا علم آپ کو نہیں تھا یہی چیز سورہ نمل میں بیان کی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں اور آسمانوں کے غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ یہ قبروں میں ہیں ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کب ان کو اٹھایا جائے گا قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عرصت کے کہ یا رسول اللہ نہیں انتقال نہیں ہو آپ علیہ الصلاة والسلام کو سعد بن ابی وقاس سے سعد بن عبادہ سے اور ان صحابہ سے جب بہت قریب تھے آپ کے شدید محبت تھی اس مرحلے میں آپ نے جب یہ سنا کہ انتقال نہیں ہوا اور بے ہوشی اور تکلیف میں ہے تو فَبَكَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ آپ اپنے ساتھی کی اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے فَلَمَّا رَأَ الْقَوْمُ بُقَا النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوُ ساتھیوں نے صحابہ نے گھر والوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ رو رہے ہیں تو سب نے رونا شروع کر دیا قَالَ اَلَا تَسْمَعُونَ یہ ہے نصیحت اور عدب اور تربیت آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ اپنے ان جذبات کی وجہ سے اور ان احساسات کی وجہ سے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ پر جو کفیت تاریح ہوئی شدتِ محبت اور شدتِ تعلق جو ساتھ سے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ قُطْحہ رو پڑے ہیں صحابہ کو جو آپ سے تعلق تھا وہ بھی رو پڑے ہیں یہ تعلق ہے ان کو ان سے اور ان سب کو ان سے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ نے تربیت یوں کی تو یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہیں بلکہ فرمایا کہ سنو اِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا آنکھوں سے بہنے والے آنسوں پر اور دل کے غم پر یا دل کے اندر محسوس ہونے والے غم پر وَلَاكِنْ يُعَذِّبُ بِهَادَا لیکن عذاب وہ دیتا ہے اس پر یہ کہہ کر وَأَشَارَ إِلَّا لِسَانِهِ اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ يُعَذِّبُ بِهَادَا اَوْ يَرْحَمُ اس زبان کی وجہ سے یا وہ عذاب دیتا ہے یا رحمت کا فیصلہ کرتا ہے یعنی اگر تم لوگوں نے یہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَا رَاجِعُونَ آنکھوں سے آنسوں بہیں دل میں غم ہو کیونکہ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں بہت رنجیدہ ہیں اِنَّا لِفَرَاقِقَ يَا إِبْرَاہِمْ لَمَحْزُونُونَ اور رو رہے تھے اور یہ کہا کہ ہم وہی کہیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رونا جو بغیر آواز کے ہو بغیر چیخ و پکار کے ہو بغیر بین کے ہو بغیر کپل پھارنے کے ہو بغیر ماتم کے ہو بغیر اس قسم کی زبانی چیخ و پکار کے ہو صرف رونا آواز کے بغیر ہلکی سسکیاں ہو یا ویسے رونا ہو چیخ و پکار نہ ہو نوحہ اور بین نہ ہو یہ جائز ہے مستحب ہے اور یہ دل کی نرمی اور رقت کی علامت ہے اور زبان سے اگر کچھ کہا غلط بات نکالی نوحہ اور بین کیا تو عذاب ہے نوحہ اور بین کرنے والے کے لئے اور اگر اتسے جملے استعمال کیا تو اللہ رحم کرتا ہے اس پر بھی اور میت پر بھی اور یہ شدید وعید والی حدیث ہے ابو موسیٰ اشعاری نے روایت کیا آٹھویں حدیث اس باب کی جو صحیح مسلم سے لے گئی کہ اَنَّا اِحَتُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا نوحہ اور بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس کو قبر سے ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پر جو قمیس اور لباس اور کرتہ ہوگا وہ تارکول جس کو ہم کہتے ہیں جو سڑکیں وغیرہ بنانے یا اس میں یعنی وہ پیٹرول کا سامادہ جو فورا جلدی آگ پکڑتا بلکہ آگ کو کھیچتا ہے تارکول جس کو کہتے ہیں عام طور پر اس سے ملتا جلتا یہی چیز یہ یعنی آگ کے کپڑے اس کو پہنائے جائیں گے وَدِرْعُن مِن جَرْبِ شِرْبَالُ مِن قَطِرَان قطران یعنی وہ تارکول یا وہ مادہ وَدِرْعُن مِن جَرْبِ اور جلد کو بیماری لگانے والی اور جلد کو بیکار کر دینے والا لباس پہنایا جائے گا یہ قمیس سے نیچے کا جو لباس ہوگا وہ درع ایسی ہوگی کہ اس سے جسم اور جلد یہ بیکار ہو جائے گی یہ عذاب ہوگا اس عورت کو جو نوحہ اور بہن کرتی ہیں اور یہ عسید ابن عسید تابعی ہیں انہوں نے صحابیات میں سے ایک صحابیہ سے سنا جس صحابیہ نے آپ علیہ السلام کی بےعک کی تھی اور یہ امام ابو داود نے اپنے سنن میں اس حدیث کو نقل کیا وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام عورتوں سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے گی ہر نیکی کے کام میں فی المعروف اور پھر آپ علیہ السلام کی کسی بھی خسم کی مخالفت نہیں کی جائے گی یہ وعدہ لیا جاتا تھا اور یہ وعدہ لیا جاتا تھا کہ چہرہ نہیں نوچیں گی عورتوں سے کہا جاتا تھا وعدہ کرو کہ کوئی بھی تم میں سے مسلمان عورت اپنا چہرہ نہیں پیٹے گی چہرہ نہیں نوچے گی نخمش وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا اور ہلاکت اور بربادی ہائے ہائے بدعا وغیرہ بھی نہیں کرے گی وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا اور ہم عورتیں کپڑے بھی نہیں پھاریں گی وَأَلَّا نَنْشُرَ شَعَرًا اور ہم اپنے بال بھی نہیں پھیلائیں گی ان کاموں کا وعدہ لیا جاتا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے یہی چیز بزشتہ حادیث میں ہم نے پڑھی نوحہ اور بین کرنے والیوں کے بارے میں ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا مَا مِن مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاقِيهِمْ جو مرنے والا بھی مر جاتا ہے اس پر رونے والے لوگوں میں سے اگر کوئی یہ کہے وَاجَبَ لَا وَسَيِّدَا اے ہمارے بڑے سردار اے فلا فلا یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور جملہ او نحو ذالک دو فرشتے مقبر کر دیے جاتے ہیں یَلْحَزَانِ جو اس کو مکے مارتے ہیں لحظ کہتے ہیں ہاتھ کی مٹھی ہتھیلے کی مٹھی بنا کر کسی کو مارنا گھوسا مارنا یا مکہ مارنا یہ ہاتھ کی جو ہتھیلے اس کا مکہ بنا لینا اس کو قبضہ کہتے ہیں تو وہ فرشتے اس مرنے والے کو پیٹ میں مکہ مار کے کہتے ہیں اَهَا كَذَا كُن کیا تم واقعی اتنے بڑے آدمی تھے یہ شدید بدائی جا رہا ہے کہ بھئی تمہاری وجہ سے مرنے والے بیچاری کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتے کا مکہ معمولی مکہ وہ کسی یعنی وہ کیا ہے وہ اس کا چیمپئن جو ہے اس کا اس کا محمد علی کا مکہ نہیں ہے یہ تو فرشتے کا مکہ ہے ملائکة الرحمن تو یہ مکہ اللہ تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائی کبیرہ گناہ اس لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے آخری حدیث اس باب کی صحیح مسلم سے لے گئی آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میری امت نے کفر والے دو کام نہیں چھوڑے یہ کام کافروں والے ہیں کفر ہے میری امت لیکن چھوڑ نہیں رہی اثنتانی فی الناس لوگوں میں دو باتیں ہما بہم کفر یہ دونوں باتیں کفر والے ہیں یہ کام کافروں والا ہے یعنی یہ کفر والا کام ہے کسی کے حسب نصب میں لانتان کرنا یہ فلان خاندان کا آدمی ہے یہ نیچ ہے یہ اونچا ہے یہ سید ہے یہ پتھان ہے یہ صدیقی ہے یا فاروقی ہے یہ جناب غوف ہوگا اس وجہ سے کسی کو ہلکا سمجھنا یا کسی غلط حسب نصب بیان کرنا غلط نصب کی نسبت کرنا تمام چیزیں اس میں شامل ہیں یہ کفر ہے ہمارے ہاں تو برادریوں کی تقسیمی اسی پہ ہیں یہ فلان ہیں اس لیے یہ فلان رشتہ اس میں نہیں ہوگا فلان کا رشتہ اس میں نہیں ہوگا اللہ کی نگاہ میں سارے انسان برابر اللہ کے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے سید غیر سید جناب یہ کوئی خاندان اللہ کے ہاں بلکل نہیں دیکھا جاتا اللہ کے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے نبی کا بیٹا ہے اعمل خراب ہے تباہ و برباد ہوا کے نہیں اللہ کے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے تو حسب نصب خاندان میں لا انتعان کرنا یہ کفر ہے حرام سے ہم نے بتایا کہ ایک چیز نامناسب ہے صغیرہ گناہ پھر بڑی ہوئی تو مکبیرہ گناہ پھر بڑا ہوا تو حرام اور پھر بڑا ہوا تو کفر آخری درجہ ہے یہ گناہ کا ایک حسب نسب میں تعان کرنا اور دوسرا وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّدِ برنے والے پر نوحہ اور بین کرنا